کتاب دنائے شباہد النبوہ لکھن والے مولا جامی رحمت اللہ علیہ حضرت علام عبد الرمان جامی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ ام مابت کی خالہ ذات پہن ہندو کہتے ہیں میرے گھر میں سرکار تشریف فرما ہوا نبی علیہ السلام میرے گھر میں جلوہ کر ہوئے تو رات گزاری تو رات کے پچھلے پہر مجھ سے پانی طلب دیا تو میں نے پانی دیا تو نبی علیہ السلام نے اس پانی سے اپنے یدلہ والے ہاتھ مبارک دھوئے دھونے کے بعد کل ہی مبارک فرمائے اور یہ سرکار کی سنت بھی ہے سونے کے بعد صاحب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہیے اب وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک درخت بھی تھا تھوڑا پیچھے ٹھوڑ جائیے نا بزرگو ہر کار کوئی نہ کوئی درخت ہوں باز لیکن جرہاں وہ کہنے دیا نے میرے کار جرہاں درخت سے نا وہ بے جان ہو چکیا سی سکھ گیا سی وہ جناب وہ دے کوئی پتہ شتہ نہیں لیا اس درختی تصور بیچے جی دے کوئی شہن ہوئے بے جان ہوئے بٹن کو لاوہ کامی کوئی نہیں تو جناب وہ کہنے لگیاں کہ ساڑھے کا آرکھ درخت جرہ بے جان ہو چکیا سی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کلی مبارک فرمائی وجتو جو بزرگو ٹرنل میں تکریر ہے او جناب او کلی مبارک اس درخت دی جڑ وجس اٹھیا وہ جاں پانی سے نا او جڑ وجس آپ نے وہ ڈیل دیتا پھر اس تو بعد کندر صبح جو دو اسیوں اٹھےیا اساں کی بیکھی ہے اللہ اکبر اساں کی بیکھی ہے وہ جو درخت جو بے جان تھا اس میں جان آگئی محبوب دعالم صلی اللہ علیہ السلام کا وہ پانی وہاں انڈیل نہیں انڈیل نہ تھا تو کیا دیکھا وہ جو درخت تھا جو بے جان اور چوکا وہ اس میں جان آگئی جس کی پر خزان کے دیرے تھے بہار نے دیرے لگا لیے اب وہ کہنے لگی ہیں حاجت بیداری میں یہ خواب نہیں ہے وہ اپنی جاگتے ہوئے بتا رہی ہیں وہ جو درخت جو بے جان تھا جان آگئی آپ کہتی ہیں محبوب کے وہ پانی کی نسبت تھی میرے رب نے اسے پھلوں سے مالا مال کر دیا وہ پھلوں سے مالا مال ہو گیا میں نے وہ پھل کھایا شہد سے زیادہ مٹھا کسطوری سے زیادہ خوشبو والا اللہ اکبرہ یہ باقیہ طبیل ہے کہتے ہیں ہم نے اس کا نام مبارکہ رکھا برکت والا درخت بیمار آئے اللہ انہو شفاہ دوے پکھاوے ہو دی پکھاوے کچھان دی سی پیاس آئے اس درختہ پھل کھا لیندہ سی میرا رب نے پیاس ختم کر دینا علماء صاحب علماء زبقار سامین محترم تو پھر یہ میں کہنے کے لئے حق بجانی بھی ہوں کہ خوشک شاکھوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تو انہو برکت وہاں سے پڑھ لیں چاہیدہ صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ آلکہ و صحابہ یا رحمتل لعالمین ہم دو صلاة کے بعد سامین محترم مولا و عزی وقار یہ جیسا کہ تنساریں پتا ہے جناب ساڑھے بڑے پیارے دل عزیز ماشاءاللہ علامہ آزاد چیسے صاحب انہ دے والد محترم انہ دے سالانہ سال سوا واسسی سے تھی کٹھے ہوئے ہیں وہ ساڑھا جرہ کٹھا ہونا ہے یہ دعا مغفرت حوالے دن آلے کٹھے ہوئے ہیں کسے دا آمین کسے دا سبحان اللہ کیا کسے دا پڑھے ہیں کسے دا سنے ہیں رب و قبول فرمالے بچے بھی شاملنے نوجوان بھی شاملنے کہ شاید اللہ کیسے دیا جہا کر دیوں اللہ قبول فرما کے ساڑھا بھی بیڑا پار کر دے جن آواز سے آئے اللہ انہ دے بھی بیڑا پار کر دے جناب محترم محمد الشرف مرحوم صاحب انہ دے سال سوا واسسے کٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہ دے کامل بکش فرمائے علامہ صاحب تے اپنا فضل و کرم فرمائے خصوصی خطاب تے ہیں نہ دے یہ سامین محترم جڑی آیتِ کریمہ میں پڑھی ہے وَاللَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَعِ شَتَنَ اَوْزَ لَمُوا اَنفَوْسَ اَمْ ذَكَرُ اللَّهُ وَرَابَرْ قِدْعَ رَحِيمِ قِدْعَ كَرِيمِ فرمائے جتوں کوئی اپنی جانتے ظلم کر بیٹھے کوئی بے حیائی کوئی پیڑا کام کر بیٹھے جتوں تو آپ نے منع کیتا ہے راب نے جس شاید تو منع کیتا ہے اگر اس بندے کو ہو جاوے تو میرا راب کہنے پریشان نہیں ہو تو ساں ذکر اللہ رابنو یاد کر لینا اللہ تا ذکر کرنا ہے فرمائے جیسا لوئی نو زنگ نہیں لگ جانتا اسی طرح دلانو بھی زنگ لگ جانتا ہے گناہ بنا کردہ روے دلنو زنگ لگ جانتا ہے اس زنگ نو صاحب کرنوا سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ اسے زنگ کو ختم کر دیتا ہے کسرتِ تلاوتِ کلامِ مجید اس کے ساتھ اللہ اسے زنگ کو دھو دیتا ہے تو اب اللہ فرماتا ہے تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِزُنُوبِهِمَنَ تَجِدَے تُو گناہ کیتے ہیں اُنہ دی راب کو معافی مانگ لائے راب کو اُنہ دی معافی مانگ لائے تَجِدَے تُو نہیں مانگے گا فَمِنْ يَعْفِرُوا لِزُنُوبَ إِلَّا اللَّا فِي الدَّاسَ راب تو علاوہ کیڑا جرح گناہوں کی بخشت فرمان والا ہے وہ کون ہیں اللہ کے علاوہ جو گناہوں کی بخشت کر دے اگلی گر راب نے سمجھا یہ فرمائے وَالَامِيُسِرُوا لَا مَعْفَالُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر اپنے گناہ پہ اڑ نہ جا یعنی جرح میں گناہ کیتا ہے میں اسے ٹھیک کر نہ بیا اڑ نہ اسرار نہ کر حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں جس بندے نے جناب توبہ کر لئے گناہ کی طرف توبہ کر لئے اس توبہ پہمے ستر دفعہ پھر گناہ کر لئے یہ اسرار نہیں ہے یہ اسرار نہیں ہے یعنی گناہ کرنے کے بعد نادم و شرمیدہ ہونا رب سے معافی مانگ لینا تو یہ اسرار میں شامل نہیں ہوتا یعنی بندہ کردہ روے گناہ پھر معافی مانگدہ روے میرا رب بخشنے والا ہے محربانی کرنے والا ہے وہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے حضرت یونس علیہ السلام سانی محترم سانو رب کو معافی مانگ دے رہنا چاہیتا ہے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے یقین جانو بدکارہ عورت میں کتے نو پانی پہ آیا ہے رب نے جنت عطا کر دیتی رب نے جنت عطا کر دیتی ایک وہ مخلوق جو جناب پلیت ہے کارو ہوئے رحمت فشتے اس کاروار دے نہیں جتے کتا ہوئے اس کتے دے نالوں نے جناب نے دیکھی کتی پیاس ختم کتی ہے تو ہے بھی بدکارہ عورت کنے انہیں گناہ کتے ہیں ان کے جناب نا اتھو تک آگیا ہے او دا ذکر اتھو تک آگیا ہے میرا رب ایڈی جلدی جناب پردے فاش نہیں کر دا اور کڈا جناب باہر بار جناب انہیں معاملات کیتے اتھو تک ذکر آگیا ہے بدکارہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا میرے رب نے اسے جنت عطا فرما دی اس لئے سامینہ محترم راب دا شکر ادا کر دیا رہا کر کہ رب نے سارے جنہیں شکلہ سلامت رکھی آنے ورنہ کی راب کامی جنہیں پہ کر دے نماز واسے سار گو ٹائم کو نہیں باقی ہر کام واسے سار گو ٹائم ہے ایتھے اسی ٹھہر دے نہیں میرے جیلہ جناب اسی بڑی بڑی جناب کی انڈا کی انڈا بینا پہتے بڑی جانے ہیں اسے کوئی کسی پریشانہ نے کہہ دے ہوں جناب اسی چلے جناب اس کو روڑی واہ سے بیٹھے ہیں لیکن اسی بینا ہوتے برداشت کرتے ہیں وہ جتے بینا ہی بادت اگر وقت مکررہ جو ہم نے رکھا ہے اگر وہ ہو بھی جائے دیر وزے اگر جناب پونے دو حجے اگر زہودی نماز ہوگے تو جے جناب انتظار کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں امام صاحب دا دو بھی واج جانا وہ تمہارا وہ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا عبادت میں لکھا جائے گا جہاں بیٹھنا ہی عبادت ہے اور جس گھر میں آ جانا پس اتنی نیت کرلو نویت سنت الاتقاف فرمائے جڑا بندہ ایک جملے بول کے بے جاوے جب تک بیٹھا روے گا رابو سے نفلی اتقاف کا سواؤ عطا فرمائے گا جس گھر میں عبادت ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہتے ہیں آپ اللہم افتح لی ابواب رحمت کا ایلا میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں آپ دیکھیں کوئی بندہ کیسے دے کار جائے دے خالی نہیں ہوندہ کو منگتا ٹور جائے ادھا دیل ناوی کردہ ہوئے نہ آتے پھر اگر وہ بندہ تریف کرے تریف کرے تریف کس طرح کردہ ہے جناب اللہ اس کا حنو عباد رکھے اللہ اس دے بچے عباد کرے اللہ کاروبار ویسے برکتان عطا فرمائے جڑے فوت اور اللہ انہوں نے بخشی فرمائے صدا واسدہ روے وہ جڑے دے لئے نہیں سنا کہتا پھر ناوڑا بندہ کہتا چل ہوں دے شروع نیاں گرنابے کر دیں نیاں تو وہاں پہ دیں دیں وہ سے پھر کچھ نہ کچھ دے دیں نیاں تو وہ بادشاہ دی جڑے بارگاہ پہ چونہ ہے تو وہ تاں 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 انعام نہیں سنے پھر میں جڑے رب بندہ کروں وزو کر گیا ہے میرا رب اوہ دی میز بانی خود فرمائد ہے اوہ جڑا بندہ کرو وزو کر کے اللہ دے کاروے چاہے میرا رب ہر قدم کے بدلے اس کا گناہ معاف کرتا ہے ایک قدم کے بدلے درجہ بلند کرتا ہے ارے جڑا کرو وزو کر کے آئے اللہ اکبر کبیرہ میرا رب اسے حج کا سواب عطا کرتا ہے یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے اللہ دے کارے جو تسی پہنچے نہیں گناہ پہلاں پہ چار دنے بنا وزو کر کے پہ تسی ہوندے ہو حضر رب بارکہ کھڑے نہیں ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ اپنی صافنوں صدہ کر لینے صدہ جناب کھڑے ہو جانے مونڈے نا مونڈے علاقہ جیسا سرکارتی سنت مبارکہ ہے فرمائے اللہ انہ دی بخشش فرما دے حضر حسن مال شروع کیتی نہیں حضر حضر حسن مال شروع کیتی نہیں حضر حضر حسن مال شروع کیتی نہیں وَتَعَلَىٰ جَدُّكَ بَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اے اللہ تُو پاک ہے میں تیری حمد کرتا ہوں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بلند و بالا ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تجرہ بندہ رب تیسا تعریف کرے اللہ حمدللہ رب العالمین وہ جرہ رب تیسا تعریف کرے رب تیسا خالی موڑے گا رب تیسا خالی موڑے گا رب کہتا ہے مجھے حیات یہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے اتا نہ کروں اللہ اس سے نراز ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اس لئے سامن محترم آجا اتاڑی میرے بانی ہے اس کا حنوہ باد کرو اللہ تے کا حنوہ باد کرو ایک حدیث سنانا پھر اپنا جناب ایک اور واقعہ بیان کر کے اجازت چاہنے ہیں صحیح مسلم ہے یہ سیاستہ ہے نبی علیہ السلام وڈا کورس بھی نہیں اٹا وڈا کورس بھی نہیں اللہ نہ کرے کہ اس نے بیماری لگ جائے تو بندہ نے پریز بھی کرنا پیندہ ہے اور کورس بھی کرنا پیندہ ہے پھر جا کے کوئی گرانٹی بھی پکی نہیں یہ بیماری ختم ہو جائے گی ایک انہوں نے تجربہ ہے کیسا انہوں نے نہیں کیتا ہے جناب یہ بیماری دو چھٹک آرام مل جاندہ ہے حتمی گالت کی کوئی بھی نہیں ڈاکٹر نے یہ یاد ہے جناب اللہ شفاہ دے گا ایک ساڑی اور بڑی گالے حالانکہ بیماری در جدو علاج کر رہے ہیں پہلے صدقہ دینا چاہیے اسے ڈاکٹر کو دو اڑا لادیتی جناب لگی دو اڑا لائی جانے ہے جدو اونا کہنے ہیں جناب ساڑے باس سو بار ہے کام باسے جا کے کارلہ جو خدمت کرو اللہ کے دعا کرو ڈاکٹر بھی یہ نہیں کہنا جناب کہ جناب میں ایک کرنے لائے شفاہ مل جانے ہیں شفاہ اللہ نے دے نہیں ہے تو یار اسی او شاہ کیوں نہیں پڑھ دے او شاہ کیوں نہیں اسی پڑھ دے جدی شفاہ حتمی ہے میرا رب قرآن جے گالکہ اندہ ہے وَنُو نَزِّلُو مِنَلْ قُرَانِ مَا هُوَ شِفَاعُن وَرَحْمَتُ لِلْمَمِنِن فرمائے جی جو قرآن ہم نے اتارا ہے یہ مومنوں کے لئے شفاہ بھی بن کر آیا ہے رحمت بھی بن کر آیا ہے تو جس کی شفاہ حتمی ہے اور جس کے پڑھنے سے رحمت لازمی آتی ہے تو وہ ہم پڑھتے نہیں ہے اس کو ہم ٹائم نہیں دیتے اور اگر ہم پڑھ لیں تو ہم اس طرح نہیں پڑھتے جیسا ہم نے نبی نے فرمایا فرمایا قرآن ہے جی پڑھو جیسا ہر بھی لوگ پڑھتے نے قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت عطا فرما ہم نہیں پڑھتے تجویز سے ہم نہیں سکھتے ماشاء اللہ بتاؤ اب علماء کی کمی ہے قرآن پڑھانے والوں کی کمی ہے بس کمی ہے تو ہمارے پڑھنے والوں کی کمی ہے ہماری سستی ہے ورنہ تو وہ ایک ایک حرف کے بدلے میں دادس نیکیاں بانٹ رہا ہے تقسیم کر رہا ہے تو اس لئے قرآن پڑھا کریں قرآن کے اندر شفاہ ہے قرآن جس گھر میں پڑھا جائے ایک اور گال جناب سکار علیہ السلام نے فرمایا جس سکار سورہ بقرہ پڑھی جائے اللہ اکبر صدقے جائیے میں جس سکار علیہ السلام جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان سرکش شاہمہ اس سکار باردنے سکتے ہیں اس سکار نہیں بارد سکتے ہیں تیجے سمجھو بارد گئی ہیں فرمایا اے دے پڑھن دے نال وہ انج بار نہیں کھل دیا جس سکار کھوتا جناب ہوا خرج کر دیا شیطان انج بار نکل دیا جس سکار سورہ بقرہ پڑھی جائے جادو گار انو سکھ نہیں سکتا جادو گار ایدہ علم حاصل کر سکتا نہیں کام بے نا ہے تایس پارے چالی رکو نے چالی رکو دوستو شیاسی آیتا نے کورانے پاسی سب تو بڑی سورہ تھے اسی کتھو ٹائم کٹی ہے وہ جناب دوڑا لانے پہ جناب مینہ لگی دوڑ دو چار مینہ لگی ہے او سپیر کو جا فلان کو جا انہی بھی یہی تیس ہے اکتالی دین سورہ بقرہ پڑھو اکتالی دین سورہ بقرہ پڑھو تین چھلک خیر ہو جائے گی اسویتا نوکینے جبندہ کہار روزانہ پڑھے سورہ بقرہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اس کہار شیطان وارن نہیں سکتا جو وارن گیدر نہ سجائے گا ہم اس کا احتمام نہیں کرتے جس کے فیصلے اتمی ہیں سنے نبی نے فرمایا اس وعد سامنے میں نماز پڑھا ہے نماز کٹو یا ٹیم نماز بیچ برکت ہے نماز میں ہی سکون ہے سنے نبی نے فرمایا من صلی اللہ اربائینا یو من فی جماعتن یترکو اتکبیرہ تال اولا کتی بطلہ ہو براعتانے براعتم من النعرے و براعتم من النفاقے تاڑی سبحان اللہ تمہیں سبحان اللہ انہ چپ چپ بندہ بور لگ دے سنو گلتے آنے کہتا چپ چپ بندہ بور لگ دے خوش ہوئے تو ہور لگ دے ایک دفعہ کہیے نا سبحان اللہ نیکیاں نوے لب دیاں نے وہ تاڑا سبحان اللہ کہن دے آنکیڑا زور لگ دے اللہ وقبہ کبیرہ فرمایا آپ سرکانے فرمایا جڑا بندہ جماعت دے نال چالی دن تکبیر اولا نو پاندیا ہویا چالی دن نماز پڑے اللہ واسطے لِلَّا لِيَعْلَام تخصیص کے معنی بے ہے فرمایا اللہ کے لیے جڑا بندہ چالی دن جماعت نال نماز پڑھ لیندہ ہے میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے دو ازادیاں لکھ دی جاتی ہیں کُتِ بَتْ لَهُو بَرَعْتَانَ اس کے لیے دو ازادیاں لکھ دی جاتی ہیں ایک ازادی یہ ہے میرا رب اسے آگ سے ازاد کر دیتا ہے اور دوسری ازادی یہ ہے میرا رب اس کے دامن کو منافقہ سے پا کر دیتا ہے بَرَعْتَوْ مِنَنْ نَعْرَ وَبَرَعْتَوْ مِنَنْ نِفَا کے یار اب یہ تو سرکار کا فرمان ہے اور ہمارا اس پر پختہ یقین ہے کہ سورج مغرب سے تو نکل سکتا ہے محبوب کے فرمان میں جھوٹ نہیں آسکتا کُتِ بات ہے یہ فیلم آجی مجھول ہے لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے جو یہ احتمام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے دو ازادیاں اس کی لکھ دی جاتی ہیں اللہ جہنم سے بھی ازاد کر دیتا ہے منافقہ سے بھی پا کر دیتا ہے اس وعہ سے سامین محترم اے رب بدا شکر کرنے ایک بہت بہترین طریقہ ہے کہ بدا نماز پڑھے نماز پڑھ دا روے رب بنو شکر کرنے میں زبان بڑی پسندے شکری کرنا ہے اللہ سونے اترا شکر ہے رب سونے اترا شکر ہے جیسا حال بیچے رکھیا ہی اترا شکر ہے آپ اس شکر پر دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيْدَنَّكُمْ ادھا پنجابی جو ترجمہے ہوئے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں تو اسی شکر کر دے جاؤ تو اپنے رب کو ہور لے دے جاؤ یہ بڑی تاقید ہے علامہ سب بڑی تاقید ہے لَا میں تاقید بھی انہوں تاقید سکیلا بھی ہے فرمائے لَا اِن شَكَرْتُمْ تمہارا کام ہے شکر کرنا لَا عَزِيْدَنَّكُمْ اس شکر پر ارے وافر میں قدار میں دینا ترے رب کا کام ہے رب دے گا اب شکر کی زبان رب کو کتنی پسند ہے اب دیکھیں تو یونس علیہ السلام جبریلہ السلام سے کہنے لگے اس بندے سے ملا مجھے آج اس بندے سے ملا جو رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے رب کو بڑا پسند ہے اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جبریلہ السلام لے کے جناب مجھے سب بندے کو لائے کے گئے نے اب سب نہ آدھیا کھانے نہ پیرنے تو نہ آدھنے تو انہوں پتہ فرشتیں مزاق نہیں کرتے مزاق ایک بڑا کبھی عمل ہے نہیں پسند کیتا جاندہ جدو اسرائیل والے ناکھے ہیں ناب قَالُوا تَتَّقْنَ حُزُوَا سَا نَا مزاق بے کر دیو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو آپ نے کہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اگر میں مزاق کرنا تو میں جاہلوں میں سے ہوں جہالت اتنا کبھی ہے تجرہ ربنا مزاق کرتا ہوئے اللہ یا استاذ بہمہ یا مدو فیتو یعنی 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 وہ جب بندے بندے نہ مزاق کرے تو وہ کبھی عمل ہے تجرہ ربنا مزاق کرے وہ دی کی سزا ہوئے گی وہ یونس علیہ السلام جب اللہ علیہ السلام کہنے لگے مہتے آکھے سی بھائیو بڑا عبادت گوزار ہوئے گا نماز پڑھنے والا ہوئے گا رابدی بارگے کیام رکوع سجود کرنے والا ہوئے گا فرمائے اے یونس علیہ السلام اے سوہلے رسولانہ کے نبیاں تو بعد رابدی بارگے جیلا سب تو پرساندیدہ بندہ اے ایج تارے سامنے اللہ اکبر نہ ہاتھ نہ نہ پیر نہ تو نہ لتانے لیکن زبانی حال سے یہ کہہ رہا تھا اللہ سونیا تیرا شکر اللہ سونیا تیرا شکر ہے جس حال میں تن نے مجھے رکھا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے پنجابی شہر نے بڑی سونی وانڈا پائیے یہ سنو بیان کر دیا ہر بے لے نقصان ہو جائے تاہمی رب دا شکر ادا کرو جی رب نفع دے ہوئے تاہمی شکر ادا کرو انہیں کیا جائے اے تن میرا کنگی ہوئے اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں ظلف سجن دی واوا تے پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے قدمی آوا مارو مارو نہیں مارو مکاؤ تے کوئی عذر نہ بیش لے آوا جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی اور جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چل لے ڈاوا جو رب سونا اس بات میں راضی ہے تو ہم راضی ہیں اور اردو شہر نے کی بڑی اچھی بات کی ہے کہتا ہے نا وصل اچھا نا فراک اچھا نا وصل اچھا نا فراک اچھا جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا تو جو شکر کرتا رہتا ہے اللہ اسے وہ بندے بڑے پسند ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑے پسند دیتا ہے جو ہر وقت ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس لئے سامین محترم اے ماباپ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے ایسی نعمت ہے توڑ جائے اللہ پہ ساکتی نہیں سن دے رہی دیں بیان کر دے رہی دیں سنو حدیث پاک سنے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفسیر روح البیان علامہ اسم الحقی رحمت اللہ تعالی حدیث لے کر آئے آپ نے فرمایا کہ سرکار صاحب انہوں نے فرمایا کہ جرہ اپنے ماں باپ دے چے رہنو محبت نل بکھے اللہ ایک حج مقبودہ سواب انہوں عطا کر دیں ایک حج مقبودہ سواب انہوں عطا کر دیں دے اللہ اکبر کبیرہ صاحبہ نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے بندہ آؤ اپنے ماں باپ انہوں دیاری دی اندر ہزار بار ویکھ لے تفیر کی سواب پھر جملے سے ہزار بار یہ روح البیان میں ہے کہ ہزار بار اگر کہ اپنے ماں باپ نے ملاقات کارانا جانا کہ اپنے ماں باپ انہوں بندہ ہزار بار ویکھ لے تو سونیا فیر کی نام ہے اے میرے صحابہ تم ہزار کی بات کر رہے ہو میرا رب بہت بڑا ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے تم ہزار کی بات کر رہے ہو میاتو الفین اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک لاکھ بار دیکھیں میرا رب سونانو لکھ وار حج مقبودہ سواب عطا کر دیں لکھ وار دیکھیں میرا رب اسے لکھ بار حج مقبودہ سواب عطا کرتا ہے اتنی بڑی نعمت وہ تیرے گھر میں مجود ہے اس کا تیسر چہرہ دیکھنا ہے اور دیکھنا محبت کی نگاہ سے ہے وہ تجھے حج مقبودہ سواب دیا جا رہا ہے یہ ہے ماں باپ کی شان یہ عظمت ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں رب کی رحمتوں کا نزول ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اور یار کوچو بھی نہ کریں کوچو بھی نہ کریں کارلیٹے رہن ایسی تو جناب تنگ آجانے ہیں تنگ آجانے ہیں ہاں فساں بلا لے ہے جناب داکٹران لائے علاج کرتا ہے ہم جاننے پہ نکل دی انا دکھانسی ویڈی جناب لیکن اببے نے کدی نہیں آکھیا ہے پوتر جو بیمار ہو گئے داکٹران لائے علاج کر دیتا ہے روند ہے چلاندہ ہے بیماری جناب سے سامنے میں نہ کہ دے باپ نے آکھیا ہے کسی نے پڑھا نہ لوں نے بلایا نہ کسی ماں نے آکھیا ہے پڑھا ایک اور میرے پتہ دے جان نکل جائے بلان دی دیتا اولاد بلان دی صدقی ناجی اسے ماں باپ ہزاروں غم چھپا کر ماں ہمیں خوشی دیتی ہے رہ تیری خوشی کے لیے تیری اچھے مستقبل کے لیے نہ وہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے نہ گرمی نہ سردی دیکھتا ہے تمہیں لاکے دیتا ہے تمہارے موں میں لکمہ آکے ڈالتا ہے کس لیے کہ میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے میرے بچے کی پروش اچھی ہو جائے اور آج وہ تُو بڑا ہو گیا ہے اور یہ کہنے پہ یہ باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ابا جان تانو کی پتہ ہے ابا جان تانو کی پتہ ہے حالانکہ وہی ابا جس نے تجھے بولا سکھایا ہے چلنا سکھایا ہے اس لئے سامین محترم اپنے ماں باپ کی قدر کریں مرنے کے بعد بھی رب نے اس انام کو ختم نہیں ہونے دیا اس انام کو ختم نہیں ہونے دیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات و مسابیہ میں یہ حدیث پاک ہے فرمائے فرمائے جو نے یہ اولاد اپنے ماں باپ دی جمعہ دے دیا رہے جا کے قبروں تک لین دیئے میرا رب سونا او دیت گناہ بخش دین دے اپنے ماں باپ دعا دیئے ایک دی جا کے قبر نو ویکھ لوے جمعہ دے دیا رہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا غفیر اللہ ہوا کتب اللہ برن میرا رب اس کی بخش بھی فرما دیتا ہے اسے نیکوں کاروں میں لکھ بھی دیتا ہے سامین محترم وقت مختصر ہے اس لئے بس یہی پیغام ہے نماز پڑھا کریں یہ ماہ شبان ہے اور آگے رمضان ہے اس کی تیاری کریں اور رئی گالے سے دنیا دی سانو ہر بندے نے اپنی زبان دے اس دنیا دی حقیقت بیان کیتی گئی کسے سانے بندے نے یہ آکھیا نہ اے مال خزانے تیرے نہ حسن جوانی تیری جس دا مال او سے لے جانا تیروں اہویں ہرس و دیری پرائی شہدہ مان کی کرنا جیڑی نہ تیری تے نہ میری آزم سب کو جو چھڑ چھڑا کے اسا جا بڑنا ویچ تیری کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریا ویچ کوئی پل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اے تھے ہار کوئی فرید مسافرے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا وما آلین آئیل موسیقا 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 موسیقی